بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن ممسلین این اے خان ریسل سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نزیر احمد خان اپنے مسائل کے حل میں بحیثیت مسلمان کے جس طرح ہم اسباب اختیار کرتے ہیں تو اسباب کے ساتھ ہم اعمال بھی اختیار کرتے ہیں اسباب اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے لیکن اسباب اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے جب تک مسبب الاسباب کا اذن نہ ہو مسبب الاسباب کا فضل اور مدد حاصل کرنے کے لیے ہم اعمال اختیار کرتے ہیں یا ایواللہ دین آمن استعینو بس صبر والسلام صبر اختیار صبر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں وغیرہ قرآن و سنت کے نصوص پر جب غور کرتے ہیں تو ہمیں ان اعمال میں ایک بڑا عمل بڑا عمل اعتقاف دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی میں اگر کوئی بڑا موجزہ اللہ نے ظاہر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اعتقاف کر آیا اعتقاف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا انعام کیا ہے چند واقعات پیش خدمت ہیں ہم لے لیتے ہیں حضرت زکریہ صلی اللہ علیہ بڑے ہیں اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے بڑاپے میں اولاد کی پیدائش ممکن نہیں لیکن دیکھا کلما دخل علیہ زکریہ المحراب وجدہ اندہ رزق سورہ آل عمران میں حضرت زکریہ سلامن علیہ جو حضرت مریم سلامن علیہ کے معلم بھی تھے مربی بھی تھے کفیل بھی تھے جب بھی ان کے پاس آتے تو ان کے پاس بے موسم پھل اور انواع اقسام کی چیزیں پڑی ہوتی تھی تو پوچھتے انہ علیہ کے حال یہ کہاں سے آئے قلت ہوا من اندلہ وہ کہتی کہ اللہ کی طرف سے ہے تو حضرت زکریہ سلامن علیہ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ بے موسم پھل اس بچی کو دے سکتا ہے تو بے وقت اس بڑاپے میں اسباب کے برخلاف کہ اللہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا اولاد کی دعا کی اور اور خوشخبری دی گئی دعا قبول ہوئی خوشخبری دی گئی اور قبولیت دعا کے لیے جو عمل دیا گیا وہ تین دن کا احتکاف اللہ تکلم الناس سلاسة ایام اللہ رمزہ کہیے سلاسہ لیال سویہ کہ تین دن کا احتکاف کرنا ہے احتکاف کا مطلب کیا ہے دنیا سے لا تعلق ہونا ہے تنہائی اختیار کرنی ہے اب کسی سے بات چیت نہیں ہر وقت ذکر تسبیح عبادت اسی کے پاوند رہے کسی سے بات بھی کرنی ہو تو اشارے سے کر تین دن کے احتکاف میں اللہ تعالیٰ سے اس لجاجت سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں دو موجزے ظاہر کیا اس احتکاف کی نتیجے میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد آتا کی اور جو اولاد نرینہ اولاد اللہ نے آتا کی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی پیغمبر بنایا نام کیا ہے حضرت یحیاء سلام علیہ سیدہ محصور و نبیم من الصالح اللہ تعالیٰ نے انہیں سردار بنایا انہیں پیغمبر بنایا تو یہ اتنا اتنا بڑا انقلاب ایک موجزاتی انقلاب زندگی میں برپا ہوا احتکاف کی نتیجے اسی طرح سور مریم میں حضرت مریم سلام علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شادی کے اللہ نے اولاد آتا کی تو قرآن میں ذکر ہے وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَا اِذِنْ تَبَذَتْ اَئِذَا تَبَاعَدَتْ جب وہ الگ ہوئی اپنے گھر والوں سے دور ایک مشرقی مقام پہ چلی گئی فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِمْ حِجَابَا اور لوگوں سے الگ ہو کے اور نے ایک پردہ ایک جگہ بنائی ایک پردہ لٹکایا اور وہاں عبادت میں مشغول ہو گئی عبادت میں مشغول ہو گئی اعتقاف میں بیٹھ گئی تنہائی کی وہ عبادت تنہائی کی اس عبادت نے اعتقاف کے اس عمل نے اللہ کے رحم کو ایسا متوجہ کیا کہ جو چیزیں ظاہرِ بندہ اللہ کے خزانوں سے اصباب کے راستے سے ہی حاصل کرنے کا پابند ہے لیکن اللہ تعالی نے بغیر سبب کے بغیر شادی کے اللہ تعالی نے انہیں حضرت عیسیٰ سلام علیہ ایک فرزندِ ارجمن آتا کی تو دو اعتقاف کی نتیجہ میں دو بڑے موجزے ظاہر ہوئے بے شوہر بغیر شادی کے اولاد کا ہونا نمبر دو حضرت عیسیٰ سلام علیہ کا پیغمبر ہونا اور اتنا بڑا مقام اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے جو ایک اس وقت عیسائی مذہب جو دنیا کا سب سے بڑا اکثریتی مذہب ہے اس کے پیغمبر کون ہے حضرت عیسیٰ سلام علیہ حضرت مریم سلام علیہ تو اللہ تعالی نے اتنی بڑی نعمت اتنا بڑا انعام کیا اعتقاف کی نتیجہ اسی طرح حضرت موسیٰ سلام علیہ کا واقعہ لیلہ وَوَعَدْنَا مُسَا سَلَاسِينَ لَيْلَةٌ وَاتْمَمْنَهَ بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّيْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ سورہ عراف میں ہے جب بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم سے نجات ملی اور بنی اسرائیل کو آزادی ملی تو حسب وعدہ جو وعدہ تھا کتابِ ہدایت کا اللہ تعالی نے کتابِ ہدایت آتا کرنی تھی اتنی بڑی نعمت آتا کرنی تھی کہ یہ قوم رہتی دنیا تک اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں تو اللہ تعالی نے کتاب کی نعمت دینے سے پہلے اللہ تعالی نے عدد موسیٰ صلی اللہ علیہ کو چالیس دن کے اعتقاف میں بٹھایا چالیس دن کے اعتقاف کے بعد اللہ تعالی نے انہیں کتابِ ہدایت آتا کی اسی طرح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے افضل الرسول افضل الرسول ہونے کا مقام نبوت کا مقام ملنے سے پہلے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے جو الفاظ ہیں حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءِ وَكَانَ يَخْلُ بِغَارِ حِرَاءِ فَيَتَحْنَّسْ فِيهِ وَهُوَ التَّعْبُدْ اللَّيَالِ ذَوَاتِ الْعَدَدْ قَبْلَ اَن يَنْزَعِ الْاَهْلِ کہ نبوت ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ ان کے دل میں محبت کیا ڈالی خلوت تنہائی دور جا کر غارِ حِرَاء میں احتقاف کرتے تھے اور یہ احتقاف کئی کئی ہفتوں تک کئی کئی دنوں تک رہتا تھا تحلص غور و فکر کرتے تھے خدا کی تخلیق پر غور کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں کہ کئی کئی راتیں آپ کی وہاں گزرتی جب آپ کے پاس توشہ کھانا ختم ہو جاتا آپ پھر آتے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کیلئے سامان تیار کرتی آپ پھر جاتے ایک لمبے احتقاف کے بعد اللہ تعالی نے پہلی وہی اقرأ بسم ربک اللہ خلق اقرأ اور پھر وہ بشہور واقع ہے ماہ نبی قاری میں پڑا ہوا نہیں ہوں اللہ تعالی نے نبوت عطا کی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا احتقاف کے نتیجے میں پہلے یہ احتقاف کی یہ واقعات ہے پہلے یہ احتقاف ہوتے تھے غاروں میں احتقاف ہوتے تھے جنگلوں میں احتقاف ہوتے تھے پہاڑ کی چوٹی پہ مختلف جگہوں میں لیکن آج احتقاف کی افضل ترین جگہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار کیا دی مسجد اور وقت کیا قرار دیا سنت احتقاف کا جو افضل ترین عشرہ ہے یعنی دس راتیں افضل ترین عشرہ افضل ترین یعنی سال کا افضل ترین مہینہ اور افضل ترین عشرہ اس عشرے کو احتقاف کا بہترین وقت اور مسجد اللہ کے گھر کو بہترین جگہ قرار دیا کہ اب احتقاف یہی پہ ہوگا اب ہم چاہیں کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی موجزہ ظاہر ہو وہ چیزیں جو اسباب کے ذریعے ممکن نہیں ہو سکتی ہم چاہیں کہ اللہ اسے ممکن کر دے تو ہمارے پاس بھی راستہ ہے احتقاف کا یقین کریں اس احتقاف کے ذریعے احتقاف میں بیٹھ کے جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جو نور ملتا ہے جو روحانی طاقت ملتی ہے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں اور احتقاف کیا ہے احتقاف ہے ترکی دنیا یعنی ترکی دنیا ہمارا دین تو ہمیں تارکی گناہ بناتا ہے تارکی دنیا نہیں بناتا لیکن یہ دس دن ایسے ہیں کہ اسے افضل ترین عمل جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے ہے تو سنت لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی طرح کرتے تھے کہ کبھی اگر آپ نے چھوڑا تو آپ نے قضا کی لہٰذا مرد حضرات سے بھی میری درخواست خواتینت سے بھی میری درخواست ہے کہ سال میں یہ ایک موقع آتا ہے اس لئے احتقاف کی سنت کو ہم زندہ رکھیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کی جیسے پابندی آپ نے فرمائی ہم بھی پابندی کریں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی پابندی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد ازواج متحرات نے بھی پوری زندگی پابندی کری اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين